اسلام علیکم میں ہوں کسر امریک اپنوں کے ساتھ سرویں انجینئنگ ڈیزائننگ فارمش کی پیر فارم سے آج ہم لیولنگ کے متعلق بات کریں گے کہ اس کی جو بیسک لینگویج ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ what is bs bs کیا ہوتا ہے bs کا مطلب ہوتا ہے بیک سائٹ بیک سائٹ یہ آپ پڑھتے ہیں اپنے بی ایم کی اوپر جو ریڈنگ ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے ریڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہماری بی ایم کو پر ہوتی ہے اس کو ہم بیک سائٹ کہا جاتا ہے جدھر بھی آپ بی ایم کو پر جو بھی ریڈنگ پڑھیں گے لیول مشین کو سیٹ کرنے کے بعد آپ کا یہ بی ایم لگا ہوا اس کو پر جو ریڈنگ پڑھیں گے یہ آپ کی بیک سائٹ کلائے گی بی ایس اس کو کہا جاتا ہے اور اس کو جو اس کا جو مطلب ہے گا وہ بیک سائٹ ہے تو یہ ہمارے پاس جو ریڈنگ ہوتی ہے جو فرسٹ پوائنٹ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارا لیولنگ کا وہ بی ایس ہوتا ہے ہائی کیا ہے ہمارے پاس what is ہائی ہائی کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس ہائٹ آف انسٹرومنگ جو ہمارے پاس لیول مشین لگی ہوئی ہے اس کی جو ہائٹ ہوئے گی اس کو ہم ہائٹ آف انسٹرومنگ کہتے ہیں کہ بی ایم کے اوپر جو ریڈنگ آپ پڑھتے ہیں بی ایم بیک سائٹ اور بیک سائٹ اور بی ایم کو پلس کر کے جو ہائٹ آپ کے پاس آتی ہے وہ ہمارے پاس ہائی کلاتی ہے بی ایم کی ویلیو ہمارے پاس ہنڈڈ ہے اور بیک سائٹ کی ویلیو آپ نے در پڑھی ہے 3.451 تو یہ ہمارے پاس اچھا ہی اس اکلتو ہوئے گا ہنڈڈ پلس 346 تو یہ ہمارے پاس 103.45 جو ہیگے ہمارے پاس انسٹرومنگ کی ہائٹ آئے گی تو اچھا ہی کا مطلب ہوتا ہے ہائٹ آف انسٹرومنگ تو اس کے بعد تھرڈ نمبر کو پر جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئی ایس آئی ایس کے مطلب ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ سائٹ انٹرمیڈیٹ سائٹ وہ ہوتی ہے جو آپ اچھا ہی بنانے کے بعد اپنے گراؤنڈ کے اوپر اپنے روڈز کے اوپر سرفس کے اوپر ریچز کے اوپر جو جو بھی ریڈنگ آپ پڑھتے ہیں جو بھی ریڈنگ آپ ریڈیوز لیور کے لیے پڑھتے ہیں وہ ہماری اچھا ہی ہماری آئی ایس کہلاتی ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے گراؤنڈ نے اپنے اچھا ہی بنانے جو اپنے اکراس سیکشن پڑھنے ہیں اس کو بھی اپنے آئی ایس کو پھر لکھنا ہے آپ نے ریچز پڑھنی ہے آپ نے کوئی گراؤنڈ وغیرہ پڑھنا ہے وہ آپ کا آئی ایس انٹرمیڈیٹ سائٹ کلاتی ہے What is FS? FS کا مطلب ہوتا ہے ہماری فور سائٹ فور سائٹ ہماری جو ہوتی ہے جو ہم اپنا بی ایم کلوزنگ کے ٹائم پر پڑھتے ہیں اپنا کام ختم کرنے کے بعد یا ہم جب اپنا نیا بی ایم شفٹ کرتے ہیں یا ہم کوئی اپنی سی پی چینج پوائنٹ بناتے ہیں تو اس اوپر جو ریڈنگ پڑھی جاتی ہے وہ ہماری فور سائٹ کلاتی ہے آپ نے بی ایم کو اوپر آئی بیک سائٹ پڑھ لی ادھر سے اور آپ نے اس بی ایم کو شفٹ کرنا ہے آپ نے ہم لیول مشین کو شفٹ آگے لے کے جانا ہے چینج پوائنٹ کرنا ہے آپ نے یا آپ نے نیو ٹی بی ایم بنانا ہے آپ نے جو بھی آپ نے پوائنٹ چینج کریں گے تو وہ جو ریڈنگ آپ پڑھیں گے وہ ہماری ایف ایس کلائے گی تو یہ اس طریقے سے یہ ہماری ساری بی ایس ای 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 ایس ایس کی ریڈنگز ہوتی ہیں ان کے مطلق میں نے آپ کو بتایا آپ نے میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اللہ حافظ